پاکستان میں جو انصاف کا حال ہے وہ تو آپ سب کو بڑی اچھی طرح پتہ ہے لیکن اس دفعہ پاکستان کی عدلیہ میں ایک بہت بڑا بہران آنے والا ہے اور یہ عدلیہ کا بہران اتنا بڑا ہو سکتا ہے کہ یہ شاید پاکستان کی عدلیہ کی تاریخ میں اس سے بڑا جو بہران ہے وہ نہ آیا ہو اس وقت اس کے اندر کیا ہو کیا رہا ہے مطلب اور اس میں کون لوگ شامل ہیں اور اس کی جو اصل تفصیلات ہیں اور یہ معاملہ کہاں تک جا سکتا ہے اس پر میں آپ کو اس کی تفصیلات بتاتا ہوں اور سب سے جو امپورٹنٹ چیز اس میں یہ ہے کہ اس میں کون کون سے ججز شامل ہیں اور اس کا حل کیا ہو سکتا ہے آخر میں میں ایک اپنی چھوٹی سی سٹیٹمنٹ دوں گا لیکن یاد رکھیں کہ ابھی جسٹس فائز عیزہ صاحب نے میڈیا کی آزادی کے بارے میں بات کی تو اس لیے ہم سب لوگ اپنے اپینین دینے کے لیے اس پر مکمل طور پر آزاد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی ناظرین یہ معاملہ ہے جسٹس فائز عیزہ صاحب کا اور اس میں ابھی جو چیف جسٹس پاکستان جسٹس گلزار صاحب کا بھی گیارہ فروری کا جو جسٹس فائز عیزہ کے خلاف فیصلہ آیا اس کے خلاف جسٹس فائز عیزہ نے ایک اپیل کی اب دیکھیں اپیل کو سمجھنے سے پہلے ایک کونفلکٹ آف انٹرسٹ ایک ٹرم ہے آپ اس کو سمجھنے کی عام آدمی کے لیے بھی بڑے آسان الفاظ میں جس میں جب بھی آپ کا ذاتی اناد آپ کی ذاتی طور پر لائیکنگ یا ڈس لائیکنگ کسی کو پسند کرنا نہ پسند کرنا کسی بھی وجہ سے یہ اگر شامل ہو جائے آپ کے کسی بھی کام میں پروفیشنل میں تو اسے کونفلکٹ آف انٹرسٹ کہتے ہیں اسی طرح آپ دیکھیں جب جج صاحب نے اس مقدمے کی پیروی کر رہے ہیں تو اس پیروی کرنے کی جو بھی پارٹی ہے اگر اس پارٹی کو جج صاحب ذاتی طور پر جانتے بھی ہیں تو وہ پھر یہ کیس اخلاقا نہیں سن سکتے جو شخص بھی اس کیس میں ملوث ہو اگر جج صاحب اسے پسند نہ کرتے ہو ایون کہ یورپ اور دنیا بھر کے ممالک میں ججز اور جیوری کو ٹی وی بھی نہیں دیکھنے دیا جاتا کیسز کے دوران تاکہ وہ اس فیصلے پر اثر انداز نہ ہو اب آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں جسٹس فائز عیسی صاحب کا ایک کیس پرائیم منسٹر عمران خان صاحب کے خلاف آیا جس میں وہ پرائیم منسٹر کے خلاف انہوں نے اس کیس کا حل کیا لیکن اس سے پہلے جسٹس صاحب کا اپنا ذاتی ایک کیس ان کی میسیس کا پروپٹی کا کیس جائداد کا جو کیس تھا وہ چلتا رہا اب اس میں جج صاحب ناراض بھی ہوئے اس میں میڈیا میں پوری دنیا میں ان کا جو ایشو ہے وہ بھی سامنے آیا اور پھر یہ کہ جج صاحب کو اس کے بعد ایک ویٹس ایپ میسیج آیا جس میں جج صاحب کو پرائیم منسٹر کے اختیارات سے تجاوز کرنے کا معاملہ بلکہ پرائیم منسٹر کی کرپشن پرائیم منسٹر نے رشوت لی پرائیم منسٹر نے دوستوں کو نوازا مختلف طرح کے الزامات پر وہ میسیج تھا کہ کس طرح ترقیاتی فنڈز بھی دیئے گئے تو پھر پرائیم منسٹر جو ہے اس وقت عمران خان ان کے جو ایم این ایس کو یہ دیئے ہوئے فنڈ تھے اب یہ جو میسیج آیا تھا اس میں تین چار لوگوں کے نام آئے جس میں چودری سالک صاحب ہیں مونے سلائی کا نام یا عبدالقیوم صدیقی جو کہ سپریم کورٹ میں ریپورٹر ہیں جیو کے ان لوگوں کے نام سامنے آئے لیکن کنفرم نہیں ہو سکے اب یہ کہ دیکھیں جب یہ جج صاحب کو یہ ویٹس ایپ میسیج آیا اس میسیج کی بنا پر انہوں نے یہ پھر سپریم کورٹ میں دو ججز کا بینچ بنایا جسٹس باکر ان کے ساتھ اور پھر یہ چیف جسٹس صاحب نے ایک لارجر بینچ بنا کر ان کے کیس کا فیصلہ دیا جو جج صاحب کی مطلب جو کہ ایک اور مقدمے میں عمران خان صاحب کے ساتھ پارٹی ہیں اس کی بنا پر دیا گیا کہ یہ عمران خان کا مقدمہ نہیں سن سکتے اس لیے کہ جج صاحب کو انہوں نے پھر سپریم کورٹ کو اس کیس سے ہٹا کر پھر پیپر ورک پر لگا دیا وہ سپریم کورٹ میں جو کام کرتے ہیں اس پہ مطلب دیوٹی ان کی بدل دی اس کے جواب میں جسٹس فائز عیسی صاحب نے آپ یاد رکھیں فائز عیسی صاحب اسی لائن میں دوہزار تیس میں چیف جسٹس بن سکتے ہیں یہ ان ججز کی سینیورٹی لسٹ میں موجود ہیں اچھا فائز عیسی صاحب کو جو فیصلہ ملا ان کے بقول یہ ویب سائٹ پر فیصلہ لگا ہوا تھا فائز عیسی صاحب نے پھر سپریم کورٹ کے اس گیارہ فروری کے ان کے خلاف جو فیصلہ تھا اس پہ وان ایٹی نائن آرٹیکل کے تحت انہوں نے وہ اپیل کر دی اب جو ججز کا پانچ رکنی جو بینچ تھا جس کی جو سربرائی تھی وہ چیف جسٹس گلزار صاحب نے کی اور ان کے ساتھ وہاں جسٹس مشاعر عالم تھے ان کے ساتھ جسٹس عمر بندیال تھے جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب تھے اور جسٹس اجاز عوان صاحب تھے اب دیکھیں کہ جب جسٹس صاحب نے یہ ایک نوٹ لکھا اختلافی نوٹ انہوں نے جو اس میں ایک پیراگراف کا حوالہ دیا انہوں نے کہ سپریم کورٹ اور عدلیہ جو ہے وہ انڈرمائن انہیں کر رہی ہے بلدہ انہیں ہٹا کر پیچھے ان کی بلدہ ویلیوز ختم کر کے وہ اوپر جا رہی ہے ان سے تو انہوں نے پھر یہ کہا کہ جو سچ اس وقت دکھایا جا رہا ہے وہ سچ نہیں ہے اور پھر انہوں نے کچھ قانونی پوائنٹ بھی دکھائے انہوں نے کہا کہ جسٹس مقبول باکر جو تھے ان کے ساتھ دوسرے بنچ میں دو بنچ کے جو فیصلہ تھا انہیں کیوں ہٹایا گیا انہوں نے یہ سوال اٹھایا اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس فیصلے میں جو گیرہ فروی کا فیصلہ تھا اس میں جو قانونی نکتے اٹھائے انہوں نے کہا جی کہ اس سے پہلے ویٹس ایپ میسیجز پر فیصلے ہو چکے ہیں اور پھر انہوں نے اس کے علاوہ بہت سارے ایسے مختلف کیسز کا جیسے عبدالولی خان کیس تھا عبرار حسین کا کیس تھا اور علی عوان محمد صاحب کا کیس تھا ایک انہوں نے کچھ اکرم شیخ صاحب کا کیس تھا انہوں نے کچھ کیسز کا ریفرنس دیا کہ یہ پہلے اسی قانون کے تحت ہو چکے ہیں کیسز اب چیف جسٹس صاحب نے جو ان کے خلاف یہ فیصلہ دیا اس پر قانونی نکتہ انہوں نے یہ بھی اٹھایا کہ اس فیصلے پر چیف جسٹس صاحب کے دستخط بھی موجود نہیں ہے اب اب یہ اور یہ پھر میڈیا کے پاس بھی چلا گیا فیصلہ تو انہوں نے کہا کہ یہ ساری چیزیں ان کے خلاف صحیح نہیں ہوئی اب ان کے پاس ایک آپشن تھی ان کے اپنے بقول کہ میں چاہتا تو میں ستیفہ دے کر گھر چلا جاتا تاکہ میرے اب کیس میرے خلاف ہوا ہے میری شورت کو نقصان پہنچا ہے لیکن میں عوام کے مفاد کے لیے عوام کے پیسے کو بچانے کے لیے جسٹس کے جو اگزیکٹیوز کے دارہ اختیار میں وہ بڑھ رہے ہیں اس اختیار میں ان کو لانے کے لیے میں 184 آرٹیکل کے تحت جو ہے وہ ابھی اپنا کیس لڑوں گا اپیل کروں گا اور چیف جسٹس صاحب کے سامنے کیس رکھوں گا اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ معاملہ بڑا پیچیتا ہو گیا ایک حاضر جیوٹی چیف جسٹس سٹنگ جو کہ ایک سمبولک ایک علامت ہے پاکستان میں عدلیہ کی اور دوسری طرف ایک ایسے جج جو کہ دوزار تیس میں چیف جسٹس بن سکتے ہیں اب وزیراعظم کا جو عوضہ ہے اسے ذاتی طور پر سیاسی طور پر اگر استعمال ہوا تو کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا چیف جو ہمارے جسٹس فائز عیسیٰ صاحب ہیں انہیں چاہیے تھا کہ یہ اگر اس کیس کو انہیں وٹس اپ میسج آیا تو سپریم کورٹ میں بہت سے ایسے قابل ججز موجود ہیں کہ جن کے پاس وہ اس کیس کو ریفر کر سکتے تھے اور وہاں سے وہ جج ظاہر اپنی قابلیت کے مطابق اس کا فیصلہ دیتے لیکن انہوں نے خود سو موٹو ایکشن لے کر اس کیس کو سنا اور پھر ان کے فیصلوں میں ایسے لگا ان کی ماضی میں باتوں میں ایسے لگا جیسے میڈیا آزاد ہے آپ اپنے ہاتھ اٹھائیں مختلف طرح کی ایسی باتیں انہوں نے کی ہیں سٹیٹمنٹس دیں ہیں نظر آتا ہے جسے کارفلکٹ اپ انٹرسٹ اس وجہ سے کہ شاید ان کا پروپٹی کا جو کیس چلا تھا اس میں انہیں ابھی تا اس کی رنجش موجود ہے اچھا دیکھیں میرا ذاتی حیال ہے کہ چیف جسٹس صاحب کو یہی کرنا چاہیے تھا کہ یا تو وہ ریزائن دے دیتے اس سے ہٹ کے وکیل من کر دوبارہ اس کیس کو لڑتے اس کی تحقیق میں جاتے اور پھر اس کیس کو لاتے یا پھر انتظار کرتے کہ دو ہزار تئیس میں جب وہ چیف جسٹس بنے جسٹس صاحب کے پاس آپشنز بہت ساری موجود ہے لیکن جسٹس صاحب کے اس عمل سے جو سب سے بڑا نقصان ہو سکتا ہے وہ عدلیہ کو کہ عدلیہ میں تقسیم بار میں تقسیم مقلعہ میں تقسیم اب جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ اگر مقلعہ کھڑے ہو سکتا ہے یا میڈیا کھڑا ہو سکتا ہے یا پوزیشن کڑی ہوتی ہے تو دوسری طرف عدلیہ کے چیف جسٹس جو ہیں ان پر پریشر بنے گا اس کی وجہ سے ججز کے اندر بھی آپس میں جو ان کے اختلافات ہیں وہ پھر باہر سامنے آئیں گے جس کا فائدہ کوئی بھی دوسری تیسری پارٹی بڑے آرام سے اٹھا سکتی ہے اس کے علاوہ جو بڑی امپورنٹ بات ہے کہ پاکستان کی عدلیہ پر پہلے ہی بہت سر سوالیہ نشان اٹھ چکے ہیں ایسے میں اس طرح کے کیسز مزید بدنامی کا باعث بنیں گے جب ججز میں نفاق ہوگا اور یہ دیکھیں کہ اگر آپ پاکستان میں کیا دنیا کی کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر جو سینئر ہوتے ہیں آپ کے بوسز ہوتے ہیں ان کے فیصلوں کے خلاف آپ اپیل کر سکتے ہیں آپ کا قانونی حق ہے لیکن اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی جاننا چاہیے کہ اگر آپ ان کے فیصلوں کے خلاف اس طرح جائیں تو پھر کہیں پہ بھی کام نہیں ہو سکتا اسی طرح جیسے چیف فارمی سٹاف کے فیصلوں کے خلاف کچھ جنرل اٹھ کے کہہ دے جی میں نہیں مانتا میں اپیل کرنے لگا ہوں یا آپ کی اپنی کمپنی میں یا بزنس میں یا کوئی بھی آپ کے گھر میں بچے اٹھ کے کہہ دیں ہم آپ کا فیصلہ نہیں مانتے اس فیصلہ غلط ہے آپ کا میں اپیل کر رہا ہوں تو یہ پھر ایک اندرونی تلافات جو سامنے آ جاتے ہیں عدیہ میں پاکستان میں ایسا ہوا نہیں کبھی لیکن اب ایسے لگ رہا ہے کہ دو ایک حاضر چیف جسٹس اور ایک فیوچر کے جو چیف جسٹس ہیں ان کے درمیان یہ معاملہ طول پکڑے گا اور اب یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے پاکستان میں اب یہ مسئلہ عدلیہ کا کس طرف جاتا ہے اب یہ تو آنے والے وقت ہی بتائیں گے لیکن اگر یہ معاملہ فامو تفہیم سے ختم ہو جائے کسی طریقے سے تو اسی میں سب سے بہتری ہے جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کو میرے حل میں تھوڑا سا انتظار کرنا چاہیے ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں اور اپنے کومنٹس آپ اپنی رائے ضرور دیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ اس فیصلے کو کس طرح دیکھتے ہیں اور اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیں